نہیں وہ فلان جو ہے نا برادری میں نام نہیں ہو جائے گا برادری یہ کہے گی لوگ جو ہے نا وہ وہ اس چیز کو برا سمجھتے ہیں تو بچہ مولوی بن جائے گا رشتہ نہیں ہوگا اس کا یہ سارے کے سارے معاملات جو ہے نا پردہ نہ کرو ورنہ شادی نہیں ہوگی لوگ لوگ کہیں گے پینڈو ہو پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے لیبل پر لوگوں نے اڈاپٹ کی اور کہاں سے کرتے ہیں لوگ اڈاپٹ کوئی ایک کہ لوگ لوگوں کی اپینین کے بارے میں پریشان کیوں ہوتے سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ ہمارا فتری دکھاتا ہے ہماری کیمسٹری ہے ہمارا کیمیکل ہے جو کہ اپنے آپ کو لوگوں کے اندر ہر وقت کمپیر کرتا ہے کہ لوگ میرے بارے میں ٹھیک سوچ رہے ہیں نہیں میرے بارے میں جو اپینین ہے وہ اس طرح کیا ہے کہ میں ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہوں کے نہیں یہ فتری نظام جس میں کوئی ایسی مطلب اس کو ابنورمیلٹی نہیں کہیں گے مگر یہ ایک پس نظام ہے بس یہ آدھ اکھے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنے غلام پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انسانوں کے غلام نہیں پیدا کرتے کیونکہ اس بارے میں زیادہ سوچا جائے زیادہ سوچا جائے میری زندگی کا مقصد ہی ہے لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں تو پھر آپ نے اس کو اپنا آقا اور آپ نے آپ کو اس کے تابع کر لے اس کیمیکل کے تابع کر لے اور جیسے آپ اس کیمیکل کے تابع ہوتے ہیں تو آپ اس کے اندر سے اپنی اچھیومنٹس نکالنا شکر کر دیں کہ ہاں جی وہاں بھی لوگ میرے بارے میں اچھا سوچ رہے ہیں یہ بھی لوگ اور پھر تعریفوں کی جو بھرمار ہے وہ شروع ہوتی ہے اور اس کے لیے ایک نیا کیمیکل فگر ہو جاتا کہ لوگ میرے بارے میں صرف چاہت کا انتظام نہ کریں بلکہ میرے بارے میں تعریف کا بھی اور قصیدوں کے بھی جو بھرمار لگائیں تو پھر وہ نفس پروری کے اندر آ جاتا سچارہ ٹونن تک تو بار ٹھیک تھی مگر نفس پروری کے اندر وہ مسئلہ جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا یہ نفس پروری کے اندر تابعاتی ہے بات کہ لوگ میرے بارے میں کیسے سچیں گے کہ آپ اپنے تمام تر معاملات کا انتظام سب سے پہلے اس بارے میں کریں گے لوگ کیسے سچیں گے اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں کہ اللہ تعالی کیسے سچیں گے یہ آپ ہر ایک کو خود پتا ہوتا ہے اپنے اپنے بارے میں میرے بتانے سے کسی کو کوئی نئی خبر نہیں پہنچنی ہر ایک کو اپنے اپنا پتا ہوتا ہے کہ میں روز کپڑے کم سے پہنتا ہوں وال کیسے بناتا ہوں بات کیسے کھتا ہوں میرا ایکسنٹ کیسا ہے میں کھانا کہاں پہ کھاتا ہوں کیسے کھاتا ہوں لوگوں سے جب میں بات کرتا ہوں تو کیا ٹھیک ملون سے خاطر ہوتی ہے میں جب اپنی دفتر میں جاتا ہوں اپنے شداروں میں ہوتا ہوں تو میرا جو اس کو منٹل ممکی کہتے ہیں کہ میں کس کیریکٹر کو ممک کر رہا ہوتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے میں کیسا لگ رہا ہوں یہ سارے کے سارے معاملے اگر لوگوں کے اوپر سے ڈیفائیڈ کر رہے ہیں تو پھر نفس پر رہی ہے اور اگر اللہ کی طرح سے ڈیفائیڈ کر رہے ہیں تو پھر نفس پر رہی نہیں جب اسلام کی سنت سرسیرہ سے یہ بات ساف ساف پر ایکل بلیک اینڈ وائٹ ہو جاتی ہے کہ لوگوں نے شروع میں ہی مکہ کے دور میں ہی قریش کے سرداروں نے کیا کیا آفرنگز لگا دیں کہ فکر نہیں کرو تم ہمارے بچے ہو ہمارے آتھوں میں پلے ہو ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے تمہیں لڑکیاں چاہیے لڑکیاں لے لو تمہیں سرداری چاہیے ہم تمہیں سرداری دے دیتے ہیں ہم تمہیں یہ دے دیتے ہیں وہ دیتے ہیں نو میر پیسے چاہیے پیسے لے لو تمہیں اگر ناؤس بلہ کہتا اتبا تھائے اتبا کہتا کہ اگر توانے اوپر کوئی جن آتا ہے تو ہم اس کا بھی علاج کر دیں بہت درہ سی آف ٹاپک ہو جائے گی مگر یہ ضروری یہاں بتانا کہ جیسی اس نے یہ جملہ بولا نبی علیہ السلام کعبے میں تشریف فرماتے اتبا خود اٹھی آیا تھا ولید بن اتبا کا جو باپ تھا قرآش کے سردار کا چیفٹن تھا وہ پونسٹ انفلونشل مین ان مکہ تھا اس وقت تو اور نبی علیہ السلام کو پیار سے سمجھا رہا ہے کہ جیسے کہ وہ احسان کر رہا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام پر کہتا ہے کہ تم پر کچھ جن آتا ہے تو ہم اس کا بھی علاج کر دیں کیسی اس نے یہ جملہ بولا نبی علیہ السلام خاموش تھے اس سے پہلے کہ نبی علیہ السلام جواب دیتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کائنات کا بادشاہ خود جواب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا اس کا اسی وقت آیت نازم نے وہ حامین سجدہ کی اور پھر جو آیتیں پڑھیں آپ اس کا جواب اللہ نے کہہ دیتا ہے بہرحالی آف ٹاپک ہو رہی ہے بات کہ تم بتاؤ گے کہ ہمیں کیا چاہیے ہمیں نہیں ایسا ہمارے اندر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آیتوں کی آیتیں پڑھیں تو آپ کو پڑھ چلے اللہ تعالیٰ کہہ جواب دیتے ہیں کیونکہ یہ وہی بیماری تھی جو کہ لوگوں کے اندر ایسیٹی بیلیٹی کی وہ باتیں کر رہا تھا بہرحال تو لوگوں کو لوگوں نے نبی علیہ السلام کو بار بار شروع میں بتایا کہ ہاں بے پکرو we accept you we love you everything is about you don't worry اس کے بعد جب نبی علیہ السلام نے اس بارے میں اپنی obliviousness کا اظہار کیا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بارے میں اچھا سوچتے ہیں برا سوچتے ہیں سب سے پہلا کاری ذر بھی اس نفس کے ان کے نفس کے اس دل پہ لگی جا کے کہ ہیں یہ کیا ہوا سکتے ہیں کوئی بندہ اکیلا کیسے الٹی گنگا بھانے کی بات کر سکتا ہے یہ تو اب کوئی بیماری ہے literally بیماری ہے خدا کی قسم ہوئی بیماری سمجھتے تھے اور خدا کی قسم آج بھی ہر گھر کی پاکستانی ہو امریکن ہو برزلین ہو چائنیز ہو ہر ماں اور ہر باپ اس کو بیماری سمجھتے ہیں کہ ہم الٹی گنگا کیسے بات آئے یہ تک آدمہ خلا ہو گیا یہ ہر دور میں بیماری ہی سمجھی جاتی ہے کہ اچانک کھڑا ہو گیا اب وہ کس کے لیے کھڑا ہو کس کے مخالف کھڑا ہو گیا وہ اس بہاو کے خلاف کھڑا ہو گیا کہ جو لوگ لوگوں کے بہاو ہے کہ لوگ تو یہ سوچتے ہیں اس بارے میں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے بہت مشکل کا آگا ہے اس بارے میں کسی شک میں مت رہیے گا لیکچر دینا بڑا آسان میں یہاں بیٹھ کے زون پر پچاس ہزار بندوں کو بتا دوں کہ ہاں جی الٹی گنگا بہاو تو بہت بہت آسان ہوتا اسی باتیں کرنا مگر اللہ تعالیٰ جب ساتھ ہوں تو آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ اتنا آسان ہو جاتا میں نے اب اپنے بچوں کے اوپر ایکسپیرمنٹ شروع کیا کہ میں نے سکول میں نہیں ڈال لائن کو حالانکہ میرا ایکیڈیمک بیکراؤن میری اپنے انڈیپینڈنٹ تار پروسس بچمن سے میرے والد صاحب نے تربیتی ایسی کیوی تھی ہماری we were not going to take into account the popular opinion پھر بھی اتنا بڑا اتنا بڑا معاملہ شروع ہو گیا تھا ہر طرف سے کہ یہ کیسے سکتا کہ بچوں کو سکول سے اٹھا لو الحمدللہ جب آپ کا belief system ایسا ہو جائے کہ ایسا کون سا معاملہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا قانون تو نہیں ٹوٹ رہا نہیں ٹوٹ رہا تو پھر آپ کو اللہ نے پوری liberty دی تو آپ نے وہ کرنا ہے آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے کہ اللہ کا قانون کدھر ہے کیا بات جیسے سود کا نظام ہے پاکستان اب کوئی ایک بینک یا کوئی ایک بندہ کہہ دے کہ بینک نہ بھی ہو کوئی بھی institution ہو جو کہ ہم سود نہیں لیتے سروائیو نہیں کر سکے گا کیسے نہیں کر سکے گا سب کے سب پل پڑیں گے اس کی خلاف اب وہ مر جائے گا تو بے شک پر جائے گا بے شک پر جائے کیونکہ آپ اس کی خلاف اللہ کا قانون بڑا clear بڑا اللہ کا قانون clear ہے کہ یہ سارے لوگ یہ سارے لوگ اللہ کے قانون کے خلاف کر رہے ہیں اللہ نے بہت بھی ایسی کی سود کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ کر دیا اللہ کے خلاف جنگ کا اعلان کرنے والے یہ سود والے لوگوں کی بات کر رہے ہیں سو بہت بہت تفصیل ہے بہت بمبا جواب بنے گا میں جتنا چھوٹا کر سکتا ہوں کر رہا ہوں یہ سارے باتیں ضروری نہ ہوتی تو میں آپ کو ایک سنانہ بتاتا ہے اس نہ بھی ہماری کیمسٹری کے اندر یہ ڈیزائن میں ہے کہ لوگوں کی محبت ہمارے دل میں اور ہماری دل ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں ہماری کیمسٹری ہے مگر اس کو higher priority matrix میں نہیں ہے سب سے پہلے حضرت ابراہیم نے بھی دیکھے کس طریقے سے matrix کی کہ پہلے اللہ بعد میں لوگ اور بعد میں میں یہ matrix ہے ان کی اسماعیل کے لیے اپنے نومولود بچے کے لیے ایک اللہ کا محبوب ترین نبی خلیل اللہ دعا کر رہے ہیں خلیل اللہ خود دعا کر رہے ہیں اللہ سب سے زیادہ پہچانتا تھا جو اللہ کو وہ شخص اپنے سب سے عزیز ترین بچے کے لیے دعا کر رہے ہیں اکیلہ چھوڑ کے جاتے وقت اس سے زیادہ ونربل کوئی نہیں ہو سکتا کہ سب سے پہلے اللہ اس کے بعد لوگ اس کے بعد سیلف تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ میٹرکس جو ہے نا وہ کس طریقے سے فالو کرنے ہیں اب اس کی مثال نبی علیہ السلام کے دور میں یہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ثلو کروا کے تھی حضرت زینب انتجحش کی شادی پنسس آف عربیہ تھی وہ حضرت زیاد کے ساتھ ان کی شادی تھی شادی نہیں نبسہ کری تھی بڑی کوشش کی گئی حضرت زینب سے طلاق ہو گئی حضرت ایڈاپٹیڈ سن تھے نبی علیہ السلام کے اور لوگ جو اس وقت کے لوگ تھے لوگ وہ یہ کہتے تھے کہ جو مو بولا بیٹا ہوتا ہے ایڈاپٹیڈ سن وہ اصلی بیٹا ہوتا ہے اور بیٹے کی بیوی تو بہو ہوتی ہے اس کے ساتھ تو شادی نہیں کر سکتے تو لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ معاملہ نہیں ہو سکتا کہ زینب شادی محمد سے یہ لوگوں کی تھا کہ سارے مسلمان غیر مسلمان سب اس باہر میں سوچ رہے تھے کہ نبی علیہ السلام نے کیا دسکین لینا ہے زینب کو تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے دسکین لینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آپ نے لوگوں کے باہر میں نہیں سوچنا حضرت زینب آپ کی بیوی ہیں یہ واحد ام المومنین ہیں جس کا دنیا میں جن کا دنیا میں نکاح ہی نہیں پڑھا گیا اللہ نے دریکٹ قرآن میں بتا دیا کہ بس یہ بیوی ہیں کائنات کا مالک اللہ سبحانہ وتعالی خود دکھا پڑھا رہا کہ بس آپ کی بیوی ہیں اتنا بڑا اتراز ہوا کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا آپ سیرا پڑھیں گے اور والی پڑھیں گے تو تفصیل سے لکھی گئی ہو تو آپ کو زینب کا جب کیپٹر شروع ہوگا اور وہ دور میں آپ انٹر ہوں گی جب زینب نبی علیہ السلام صلی اللہ تعالی خود کہا رہے ہیں تو اس وقت معاملہ کیا چل رہا تو اس لئے میں جب کہتا ہوں کہ یہ لوگ عائشہ کی عمر پہ اتراز کرتے پھرتے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے عرب کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کوئی اتراز کی چیز ہے اس وقت کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا عرب تو اس وقت زینب کے اس پہ اوپر تھا دکھا کے اوپر اتراز کر رہا تھا کچھ عرصے بعد گوھرے بھی شروع ہو جائیں گے پاکستانی بھی کیونکہ یہاں پہ بھی ایڈاپشن کلچر شروع ہو گیا ہوئے اور اتنا کوئی اللہ کی قانون کے خلاف یہ کلچر شروع ہوا ہے ایڈاپشن کا ایڈاپشن کا میں آپ کو رول بتا دوں کہ اسلام ایڈاپشن نہیں ہے اسلام نے حضرت زینب کے کیس کے اوپر یہ بات پذر کر کے بتا دی کہ حضرت زیاد جو ہے نا آپ کے بیٹے نہیں ہیں بیٹا اللہ بتاتا ہے کون کس کا ہے انسان نہیں بنا سکتا کوئی کسی کا بیٹا سو جب تک آپ کو اللہ نے خود بچے نہیں دیے آپ تب تک ایڈاپ نہیں کر سکتے کہ آپ کی بیوی اپنی بتیجے کو یا بھنجے کو یا آپ اپنی بتیجی یا بھنجی کو ایڈاپ نہ کر رہے بس تیسی اولی تھی وہ ورنہ ورنہ محرم کا رشتہ ہی ٹوٹ جائے گا تو انا محرم بچی جب بڑی ہوگی تو وہ آپ سے پردہ کرے گی اور اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں آپ کے ماں اور باپ کی طرح یہ قانون اللہ بتائے گا کہ کون کس کا بچہ ہے اب دیکھیں لوگ کیا کہیں گے ایڈاپشن کے اوپر اب اسلام کی باری آتی ہے تو انسانوں کا قانون پکڑ لیتے ہیں کہ نہیں یہ ایڈاپٹڈ بچہ تو میرا بچہ ہوتا ہے میرے سامنے کیا اس کا پردہ میرا تو بیٹا ہے کہ یہ کہاں سے بتا چلا ہے جو لوگوں نے بتایا کیسے بتایا لوگ تنکہ کرتے آ رہے ہیں ایڈاپشن تو لوگ کیا کہیں گے جو ہے وہ معاملہ یہ اصلی قانون ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے قانون اگر فیتری قانون ہے اگر فیتری کی قانون کے اوپر لوگوں نے فالو کرنا اور جو باقی کے دنیا ہے وہ غیر اللہ یا اللہ کے خلاف ہی قانون کے اوپر ہے تو پھر آپ لوگوں کے خلاف ہی جنگ کریں گے اپنے اس نفس اپنے اس کیمیکل کے خلاف جنگ کریں گے اگر آپ نے نہ کی تو بس پھر آپ بھگتے ہیں آپ اس میں آ رہے ہیں تو کوئی دور ایک کامن سینس کی بات ہے اسلام کی بات ہی نہیں لوگ کو بتائیں گے وہ ٹھیک ہے تو پھر تو ہو گیا کام so it's a very simple thing اس کو قرآن پاک کا علم ہے سنہ کا علم ہے اس کو پتا ہوگا کہ کیا کرنا ہے جو لوگ وہ علا کام کرے تو آپ بھی کریں لوگ وہ نہیں کریں گے تو آپ نہیں کریں گے سو یہ اتنی سی بات ہے کہ قانون اتنا آسان سے سمجھ جا رہا ہے کام اس کے اوپر پورا کر سکتے ہیں کہ نہیں نہیں بہت بہت مشکل ہے اس میں کوئی شک نہیں گنگا اتنی تئی سے بہ رہی ہے کیونکہ بد سے بدتر کا زمانہ چل رہا ہے تو گنگا بہت تئی سے بہ رہی ہے اس کے خلاف کھڑانا بہت مشکل ہے صحابہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ میرے بھائیوں نے تو بھی آنا ہے صحابہ سے کہا تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ ہم آپ کے بھائی نہیں نبی علیہ السلام نے کہا لا نا آپ میرے صحابی ہیں میرے بھائی تو بھی آئیں گے وہ بھائی کون ہے جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور اس کے بعد بھی ایسے زمانوں میں میرے اپر ایمان لے کے آئیں گے اور ایسے ایسے نفس پروری کے زمانے میں وہ اللہ تعالیٰ اور میرے جو اطاعت کا ثبوت دیں گے وہ ہیں اصلی بھائی سو یہ کچھ چھوٹا معاملہ ہے کہ بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ سے ہماری تعریفیں ہو رہی ہیں اگر ہم کیا کریں نہیں وہ فلان جو ہے نا برادری میں نام نہیں ہوئے لے گا برادری یہ کہے گی لوگ جو ہے نا وہ وہ اس چیز کو برا سمجھتے ہیں سو بچہ مولوی بن جائے گا رشتہ نہیں ہوگا یہ سارے کے سارے معاملات جو ہے نا پردہ نہ کرو وہ نشادی نہیں ہوگی لوگ کہیں کہ پینڈو ہو پتہ نہیں کیا کیا بماریاں چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے لیول لوگوں نے ایڈاپٹ کی اور کہاں سے کرتے ہیں لوگ ایڈاپٹ جمعہ کے دن یا اتوار والے دن کسی بیلڈنگ میں جا کے کٹھے بیٹھے کوئی رول تو بھگ تو ہی لکھتے لوگ کوئی جمعہ یا نفتے کا ایک دن نہیں ہوتا جس میں شہر گالے سارے کچھے ہوگے بتاتے ہیں کہ ہر گھر میں آئندہ سے یہ بتا دو کہ ہم لوگ یہ کہیں گے اگر تو ایسی کوئی رول بک روز یا ہفتے میں سال میں ایک دفعہ لکھی جاتی تو میں کہتا ہے نہیں یہ کیمسٹری کا معاملہ نہیں اگر ایسی کوئی رول بک نہیں لکھی جاری یہ اطلاع بغیر کسی لکھت پڑھتے خود ہی ہر انسان کو پہنچ جاتی ہے ہر انسان کو پہنچ جاتی ہے بغیر لکھت پڑھتے کہ لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ کیسے پڑھا چلتا آپ کو یہ اندر کی کیمسٹری اس کو سیرٹون سیرٹون کہتے ہیں کیمکل ہمارا وہ اطلاع رکھتا ہے سب سو اس کے اخلاف اللہ تعالیٰ کا قانون آیا ہے کہ آپ لوگوں کی نہیں اللہ کی فکر کریں گے نبیل اسلام سے اللہ نے خود ارشاد سمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچنا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں آپ اللہ سے ڈریں گے بس لوگوں سے نہیں میں نے آپ کا نکاح کر دیا جنب سے بس ہو گئی کہانی اب بلکل اس طریقے سے انصار کو جب میں علاوہ کیا اور مثال ہیں دوسری اتنی ساری مثالیں سیرہ کی اتنی ساری مثالیں ہیں کہ میرا تو خیال تھا ایک دفعہ کہ یہ ایک نیس ٹاپک پہلے بھی ڈسکس ہو ہوا ہے کہ جب سیرہ کے اوپر ہم نے سیشن چلو کیا بچوں کا تو مجھے لگ رہا تھا یہ سارا کا سارا سیشن سیرہ کا یہ لوگوں کے اس بہاؤ کے توڑ کے خلاف بھی ہے سیرہ پوری کی پوری اللہ کے نبی علیہ السلام سو یہ ایک نبی کے ساتھ نہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں حلد آدم سے لے کے نبی علیہ السلام تک کی تمام انبیاء کو سب سے پہلا پریشری آتا ہے کہ جب اللہ کہتے ہیں جاؤ اعلان کر دو جاؤ اعلان کر دو وقت صبح ہے جب اللہ تعالیٰ کی نبی علیہ السلام نے پہاڑی پہ چاڑ کے کہا نا کیا ہو تو میں بتاؤں تو ابو ابو سفیان نے نہیں ابو سفیان ان کی فیملی کے نہیں نعوذ باللہ کیا میں بات کر رہا ہوں ابو لہب نے سب آگے تھے تو ابو لہب نے کہا کہ تُو نے اسیہ میں بلایا اور پھر پتھر اٹھا کے مارا نبی علیہ السلام کو کہ اپنے بتیجے کو کہ تُو کیا تُو نے یہ بات عجیب شروع کرتی ہے کہ میں اگر کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہے مان لو کہ صادق کو نہ مان لوگے ہاں بالکل مان لیں گے تو پھر میں بتا دوں کہ اللہ ہی عبادت کرو اس کے علاوہ کچھ جارہ نہیں ہے تمہارا اعلان کر دیا میں نے نبود موسیٰ علیہ السلام سے فیرون کو پاس بھیجا تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہ یا اللہ میں موسیٰ علیہ السلام سے جاؤں وہاں پہ تو میں نے میرے پہ قتل کا مقدمہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں تُو نے سے میری فکر کرنی ہے اب تُو جو دنیا پوری تیرے پر مقدمہ کر رہی ہو تو جا اب یہ نہ سوچ کے لوگ کیا کہیں گے سو انڈرسٹین نبی تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ خود انفورس کر کے بتاتے ہیں کہ امت ہی جتنے بھی ہوں گے اس نبی کے ان کو پتا چلے گے رول کیا ہے نبی کی امت میں آنا ہے تو وہی رول فالو کرنا پڑے گا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے اپنی 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 پرسپیکٹیو سننا میں خروا کے دیا اور ایرانکلی کوئی ایک بھی نبی اٹھا لے اور نام بدل دیں کوئی بھی نبی اٹھائیں کتاب کے اوپر نام بدل دیں نبی ہر نبی کو اسی بہو کے خلاف لڑائی کے یہ اللہ تعالیٰ نے پیار کیا اور کیوں کیا یعرب کی اس سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا نا کہ تم یہ کہتے ہو کہ فرشتہ کیوں نہیں نبی اگر میں فرشتہ دی رہتا تو تمہیں پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا اس کو فالو کرنے کا میں نے جان کے تم میں سے نبی دیں تاکہ تم وہی کر سکو کے جو ہی کرتے ہیں سو کیونکہ عرب کہتے ہیں نا کہ یا تم تو ہم جیسے ہی بندے ہو اللہ نے نبی بھیٹا تو فرشتہ کو بھیٹ دیتا تو فرشتہ تو لوگ کیا کہیں گے فلاسفی کے اوپر ایفیکٹ نہیں ہوتے نا یہ تو انسان ہوتے ہیں اسی کا توڑ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں دیا اس کتاب کا نام اسلام ہے اسلام کا اصلی مطلب ہے سبمشن یہ جو پلاسٹک کا مطلب نکال لی ہے نا اسلام کا کہ اسلام کا مطلب ہے یہ پلاسٹک کے مطلب یہ جان کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نکالے جا رہے ہیں کولو اسلام تو حضرت عبرہیم نے کہا نا کولو اسلام تو ہر نبی کہتا رہا کولو اسلام تو کہ میں اسلام لے آ اسلام کا مطلب ہے کہ اب میں صرف تیرے پر سجدہ کروں گا اب کوئی دنیا کا بندہ مجھے نہیں افیٹ کر سکتا صرف اور صرف میں میں تیرے آگے سرے تسلیم خم کرتا ہوں یہ یہ سلامتی اور کیا نام ہے امن یہ اسلام کے وہ تمام تر derivative مطلب ہیں جو لوگ نکالتے ہیں کہ لوگوں کو خوش کر سکیں ورنہ اسلام کا صرف ایک مطلب ہے کہ میں نے اللہ کو سجدہ کر دیا بس وہ ایک سجدہ جو تجھے گران گزرتا ہے یہ اقبال نے کہا نا کہ ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات کہ بس ورنہ خدا کی قسم ایک انسان کے اندر ایک اپی بلدی نہیں ہے کہ وہ ہر انسان کہ ہر برادری کے ہر موقع کے اوپر اپنی اپنی اصول ہیں یہ آپ خوش کرنے بھی جائیں گے نا تاب بھی نہیں کریں گے مگر چلیں اگر آپ کرنے گئے بھی نا تو لوگ تو خوش ہوں گے ہی نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ نے تو آپ سے تو آپ نے لڑائی لے لی so it's a big problem make sure you understand مجھے کوئی tension نہ ہوتی ہے اگر اللہ نے بھی کہا تا چلو لوگوں کو بھی خوش کرو میں ہزار سجدہ کرنے کے لئے بھی تیار تھا اگر اللہ نے حکم دیا تو یہ صرف اللہ کا حکم ہے جس کی وجہ سے میں لوگوں کو لیفٹ نہیں کرا رہا ہوں مجھے کوئی کوئی اس بارے میں تردد نہیں کہ لوگوں کو پسند کروں نہ کروں اس سے کوئی relevance نہیں ہے لیکن انسان کی شناختی اللہ اس کے ساتھ قتال ہو کر بس اگر اللہ نے کہہ دیا نہیں کرنا تو بس نہیں کرنا بس اس کے علاوہ کوئی بندہ میٹری نہیں کرتا نہ اچھا نہ برا بس یہ ہماری کہانی ہے یہ اللہ تعالیٰ قیمت والے دن کیا کہیں گے یہ مسلمان کی نشان دنیا میں لوگ کیا کہیں گے کوئی فرق نہیں پڑتا میں یہ تعریف کر رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا درائی کر رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر اللہ کے قانون کی اوپر آپ پورے ہیں تو اللہ کرے کہ لوگ لڑائی کریں آپ سے تب کہیں جا کے ٹیسٹ ہوگا کہ آپ کا ایمان کتنا ہے اگر آسانی سے کا ٹیسٹ ہو آپ سو اب ایک ایک لاکھ مثالیں اپنے اپنی لائف سے آپ لوگ خود نکال سکتے ہیں کہ آپ کتنے لوگ کیا کہیں لوگوں کے اندر کیا کیا کہنے کے در سے ہم ہم سب ہم سب گھیلے رہتے ہیں ہر وقت اس کو توڑ کے کئی دفعہ پھر برملا کرتے ہیں لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی شخص اسلام پہ آتا ہے وہ کرخص ہو جاتا ہے سپیشلی خواتین پردہ کرتی ہیں تو ان کے ایکسپریشن خراب وہ بدتمعی سے بات کر رہی ہوتی ہیں اور ان کا بھیویئر جو ہے وہ دہائی رپلسف ہو جاتا ہے آدمیوں کا بھی لڑکیوں کا ہوتا ہے وہ کیوں نہ ہو پہلے وہ ایک سیکنڈ میں ان کو نظر آنا شروع ہوتا ہے کیا یہ سارے کے سارے بدبخت اللہ کے کلاف چل رہے ہیں اور پھر مجھے کہتے ہیں کہ میرے ساتھ چلو تو وہ اس غصے میں جلاہ اٹھتے ہیں ہر بات پر وہ بیچارے آئی ریٹ ہوئے ہوتے ہیں اتنے ایریٹیڈ فرسٹریٹیڈ ہوتے ہیں یہ کچھ عرصے کے بعد وہ سائیکل جو ہوتی ہے وہ پھر زیارہ علم اور حلم کے ثروع ان کو پر چلتا ہے بلکل ان کی کوئی بات نہیں ماننی سوائے اس کے کہ جو اللہ کے قانون پر چل رہی ہوں تب مانوں گی کیا مانوں گا مگر ان کو لے کے بھی تو آنا ہے نا اس لئے وہ حلم کے ثروع پر اپنا بیاری ٹھیک کرتا ہے so i can understand why religious youth gets frustrated and is very aggressive and بہت غصے ملاتا ہے وہ اصل میں یہی بیماری دیکھ رہا ہوتا ہے سب کے سامنے موسیقی